تعلیم رسالت جو سکھانے میں لگے ہیں پرآن جو پچھو تو پڑھانے میں لگے ہیں برادری کے لوگ بھی جاتے ہیں غلام رکھانِ قاسر نے کبھی ایک شیر کہا تعلیم کی قبر کو نور سے بڑھ دے کہ دنیا کیری ہے جہیزوں کے غار میں دنیا کیری ہے جہیزوں کے غار میں ایک حافظِ قرآبی کے پہتیس ہزار خیر ہاں پہتیس ہزار ایک شیر مجھے یاد آیا کہ صدر صاحب ایک پیغام دے کر آپ سے رخصت ہو گئے کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے اس کو فابیرے خواب کیا دوگے ہر اپنی اولاد بیچنے والوں سبحان اللہ اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دوگی کیا دوگی اب آئیے ماں کے پاک کے طور پر ہمارے پیڑیس میں ایک شاعر رہ گئے ہیں بہت بھاری بھر کم شاعر ہے میرے دوستو نام بھی ابھی سلطار بھارتی ہے بھارت نگری سے آئے ہیں اب ان کے آنے کے بعد انتازہ لگے گا کہ ان کا کلام زیادہ بھاری ہے یا وہ خورے وجود کے ساتھ بھاری ہے اس کا انتازہ اس کے آنے کے بعد لگے گا میں ایک شیر پہلے کی اجازت دیجئے تمہیں پر دیتا ہوں میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے خواب میں سرور کونوں کا پیکر چمکے اور ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کے چھٹ پر دانے مدینے کا کبوتر yogurtر چھٹ پر ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کے چھٹ پر دانے جانے کس وقت مدینے کا کبوتر آئیے آپ کے حوالے چینو excessive marketing کو کرتے ہیں اور بھارتی صاحب سے گزاریش ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اب دوستہ تار پھارتی شاہد پہ شکل بہت ہی خورصورت مجمع ہے جتنا بڑا مجمع یہاں اس سے زیادہ مجمع مسجد میں سو رہے ہیں بھائی ایک صاحب کی اپاچی کی چابی کھو گئی اگر کسی صاحب کو ملی ہو تو میرے ہاتھ میں دے دے اور گاڑی بانے سے گزارش یہ ہوگی جب میرے ہاتھ میں چابی آجائے تو بیس ہزار روپیہ مجھے دے دے پھر وہاں پاچی لے جائیں ایک ایسا انشاءاللہ منسجد میں دے دے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں ایک بڑھا ہاتھ ہوتا کے کہا دیجئے سبحان اللہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی مسلمان مرجھا گئے تھے اور اس مسلمان کو جگانے کا حضرت مولالا سمسیر صاحب نے کیا ہے اور یہاں کے اور آرائے کی نوجوانوں نے کیا ہے ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ لوگ کو یہاں بلائیں اور جو ہے آج کے اس خوبصورت نظامت پر مارے حضرت جناب حافظ مجاہد حسن حبیبی صاحب اور اس جلسے کے دو بلے بات شاعر جناب دل خیر آبادی اور مسمی الحیات صاحب اور ہمارے زمزم بھائی بھی جلوہ بروز ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی کلام آپ اجرات کو سننا ہے کیونکہ کتنے لوگ اس کورونا وائرس میں چلے گئے دنیا چھوڑ کر آئیے کلام پیش کرتا ہوں کہ اچھا لگے تو دعاوں سے نباز دیجئے گا کہ زندگی ہی دی ہے تو سنے جینے کا کری نہ دے دے تڑپ کے کہیے سبحان اللہ کہ زندگی ہی دی ہے تو جینے کا کری نہ دے دے کہ زندگی ہی دی ہے تو زندگی ہی دی ہے تو جینے کا کری ہی نہ دے دے میرے مہلا میرے مہلا میرے مہلا اچھا شہر میں بابا بابا میرے مہلا کہ میرے مہلا میرے مہلا میرے مہلا میرے مہلا کہ زندگی ہی دی ہے اچھا شہر میں بابا 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 میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے کہ میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے کہ زندگی ہی دی ہے زندگی ہی دی ہے میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے کہ ہو رو گلے مانک کہ ہو رو جنگلہ کنگلہ 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 کیا بات ہے کہ ہو رو گلے مانک کہ ہو رو جنگلہ کنگلہ نچہ مہنی دینا کہ ہو رو جنگلہ کنگلہ نچہ مہنی دینا رہن کو دو خون محمد کا پسیح نہ دے کہ ہم کو دو خون ہم کو دو خون محمد کا پسیح نہ دے ہم کو دو خون محمد کا پسیح نہ دے آئیے دکھتے ہیں کتنی لوگ نبی سے پیار کرتے ہیں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہے جس کو نبی سے پیار کہ نہیں ہے جن کو نبی سے پیار چاہنا مکہ ہے وہ ہدا خودہ ان سے خفا ہے کیا بات ہے ہی باجہ والے کا نمبر لکھوا دیجئے گا اس کو کلکتہ بلائیں گے ہاں آرے آواز بنا دیجئے کنجوسی کرتے ہیں تو مو دیجئے ادھر سے بھر بنے کے لئے بیار میں کنجوسی کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں آواز کھول دیجئے جتنا آواز آانڈ ہوئے آواز کھول دیجئے آج اور آئے والے آپ کو سبادیوں ہیں دولہ کا چھپ دیں گے آئیے دوست وقت وقیلت ہے اسلاحِ محشرہ سے کلام پڑھنا ہے مجھے کیونکہ اردو کے دو بڑے بڑے شاعر یہاں پہ جلوہ بروز ہے میں آپ کو چھوٹو جوان میں چند کلام پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں یہ دیکھیں بھائی نئی زبان آئی ہے چھوٹو مجاہد بھائی آپ تو پوری حنیدستان کا دورہ لگایا ہے بھائی ساتھ نہیں لگے گا پھر ہی میں سنا دیں گے پڑے بھائی ماشاہ شاہ کہہے ہی آمہ چار دینا لو اگر سننا چاہتے ہیں ہاں دیتا دیکھیں ایک بات کہہے ہی آمہ چار دینا لو ارے سب بھیجے انسان امام صاحب اور موزید صاحب ہیں امام صاحب ہیں کہ سو بھیجے انسان یہ دیکھ رہے ہفتہ وار نمازی ہے کہ سو بھیجے انسان اے دیکھیں چچا ہیل میٹر کے آگئے ہیں ارے بھوڑی ہے جہاں تو کہ سو بھی سدمات اے نمازی ارے لہے مسلمان جہاں اور موزید ممازی اب یا محمد کرر کر رہا otros اوہ بھائیاں ہے کہہے موسلمان آج کل کے نوجوان یہاں سے دلی جاتا ہے اگر یوں بھی جائیں گے تو بولیے گا آورائے کی سرزبیل بیہار میں گیا تھا بہت بڑا مجمع جہاں کا تعریف ضرور کیجئے گا کہ گھر ہڑنیں دین بغ therapeutic میvery ماں بہن پچاں ہاں ارے تے کہ دیکھیں دیکھیں اچھلے چھے اور لگے چھے کتنا اچھا چچچپ چارGenہ شرکی نااؤں کی دیکھیں اچھے کی دیکھیں دیکھیں اچھلے چھے اور لگے چھے کتنا اچھا دیکھیں دیکھیں اچھ لہجے اور لگے جے کتنا اچھا اے لڑکا لڑکی رہتا پر اے لڑکا جیسے رہن او بھئیہ کہنے مسلمان او بھئیہ کہنے مسلمان آج دالو وہ لڑکا لڑکی چلے جے کہنے اچھا اے لڑکی لڑکا 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 ل مسلمان ہو بھئی آہ ہو بھئی آہ کہیں گے مسلمان آج کل اپاچی مصود ہو گیا ہے لڑکا کوڑھی کی نہیں ہو لیکن اپاچی مانتا ہے اور لڑکا کے لاکھ سر کتے کی طرح عادت اس کی بن گئی ہے سمتا ہے کس کے گھر میں مال ہے کون اپاچی دے گا کہ مارکی بھی کا سار بنے چھتے کام کرمہ توڑھی نہ رہتی نہ رہتی حضرت مولانا سہرہ بھارتبی حضرت مولانا سہرہ بھارتبی جناب مجاہد حسن حضرت حضرت مولانا سہرہ بھارتبی جناب اب جو سلطار بھارتی تو کہاں ہے لڑکا چاہے کوئی کام کرے رکھے ایک بار دلی چلے گیا تو وہاں اپاچی کا مان ہوئی آتا ہے یہ کلام پیس کرتا ہوں کہ مار پیوی کا سار بنے چھتے کام کرمہ توڑھی مار پیوی کا سار بنے چھتے کام کرمہ توڑھی بابا بھائی کا کہہ جلدی لگا جے ہم رو چھوڑھی رکھر نہ بھوڑی بھاڑی نہ ملتا نہ گر منتا کی حال واقعی بھائی دوستو اب ہمارے شورت چردو زبان میں بھی تباز مائی کرنی چاہیے ہیں اور اب جو ستار بھارتی کے پاس کلاس لینے بھی چاہیے ہیں نہ ہم اردو میں نہ ہندی میں غزل کہتے ہیں ہم تو بس آس کی بولی میں غزل کہتے ہیں جو امیری میں غزل کہتے ہیں کہتے ہوں گے سچے شاعر تو فقیری میں غزل کہتے ہیں ہے کی رکھیں